اے گھر ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں بریک کیورڈ کے بارے میں اب یہ بریک کیورڈ کا کیا استعمال ہے ہم لوگ بریک کیورڈ نہ ایک لوب کے اندر ہی ایسے کریں گے تو پھر بولیں گے کہ سر وہ جو سٹاپنگ سٹیٹمنٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے تو بسیقلی آپ جانیے اس لوب کے اندر ایک سٹاپنگ ایک سٹاپنگ لکھا رہتا ہے تو اس کا کوئی کام نہیں ہے جی ہاں اس کا کام ہے ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ stopping condition meet ہونے سے پہلے ہی ہم لوگ کا جو loop ہے وہ exit ہو جائے تو ہم لوگ break keyword کا استعمال کریں گے break keyword کے لئے بھی ہم لوگوں کو basically if statement لکھنا پڑے گا اس کے لئے condition لکھنا پڑے گا وہ condition match کر جائے تو وہ loop سے باہر ہو جائے گا کیا ہوتا ہے اب ہم لوگ boat لے کے آتا ہے ہم boat پہ proper لکھ کے دکھائیں گے کی break keyword کو کہاں لکھتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ کے پاس ایک loop لکھا ہے top پہ four keyword کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد inside میں initializer ہے let کیورٹ سے ہم لوگ initialize کے ہم لوگ کا variable کو اس کو assign کے ہیں ایک value that is zero کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ we have separated them with semicolons کیا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا stopping expression کے دیا گیا ہے کیا آئی کا value 99 سے چھوٹا ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ 99 آ جاتا ہے تو یہ loop exit ہو جائے گا کیا last میں آپ iterator variable iterator دیکھ سکتے ہیں iterator variable کو increment کیا گیا ہے یعنی بار بار ایک value سے وہ update کرے گا ہاں تو واپس آجاؤں کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں last میں iterator variable ہے یعنی ہر ایک loop جتنے بھی rounds ہوں گے ہر ایک round میں اور وہ plus one کا value provide کرے گا یہ سب طرح normal چل رہا تھا بات اچانک سیاں پہ تم کو if statement دیکھ رہے ہیں if statement کے اندر ہی ہم لوگ کا break keyword کا استعمال کریں گے دیکھو ہم لوگ کے آئے stopping statement دیا گیا ہے کیا یہ دوسرا type of stopping statement ہے جی ہاں یہاں پہ دوسرا stopping statement لکھا گیا ہے اس کا مطلب کی کی کس کے پاس زیادہ طاقت ہے اس کے پاس زیادہ طاقت ہے سلوپ کو روکنے کا مطلب کی ہم لوگ کے آئے پہلے سے stopping statement expression defined ہے ہم لوگ دو بارہ اس کو لکھتے ہیں عرض کو بیسیکلی جب ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کا stopping expression کے حساب سے loop out ہو تو ہم لوگ break keyword کا استعمال کرتے ہیں if keyword کا استعمال کر کے ہم لوگ نے اس کو لکھا ہے جب آئے کا ویلو دو سے چھوٹا ہوگا کیا آپ اس کو دیکھ کر کیا بتا سکتے ہیں آئے کے کتنے سارے ویلوز پوسیبل ہیں کہ جب تک یہ کوٹ ٹوٹے نا after the statement سب سے پہلا تو زیرو کیونکہ آئے کا ویلو زیرو سے سٹارٹ ہے ٹھیک ہے زیرو اس کے بعد کیا ون پوسیبل ہے ون دو سے چھوٹا ہے جی ہاں ون بھی پوسیبل ہے زیرو اور ون ہوں گے دو ویلوز اگر 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 بریک کر دے گا دو ویلوز کے بعد اس کے بعد ان دو ویلوز تک تو سہیے کیا بعد میں آپ کونسول لاغ statement دیکھ رہے ہو کی کونسول لاغ statement دیکھ رہا ہے آپ کو کی کونسول لاغ statement کس بلوک کوڈ کے اندر ہے کیا فور والے بلوک کوڈ کے اندر دیکھ رہا ہے آپ کو رہا ہے یہ ویلوز تک تو اس کا ہے اگر سٹیٹمنٹ فور والے کے اندر ہے بلوک کا بنا نا ٹھیک کیا تو ایک بار عرب اگر اگر چالتہ بار چال آیا یہ دو سے چھوٹا میں ہی loop break ہو جائے گا وہاں تک تو میں بس بنانا آ رہا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ loop break ہو ہے اس کو نہ لکھتے لکھتے بعد بڑا بڑا ہے but since you know there is no banana as an output وہ شو کرنے کے لئے ہم لوگوں نے last میں console log کر کے ایک text لکھتے ہے کہ loop exit ہو گیا کیا کوئی سمجھ میں آ رہا ہے break keyword کیسے کام کرتا ہے جہاں ہم لوگ کیا stopping expression دیا ہو اور اسے ہم لوگ use نہ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ اپنا ہی دوسرا آگاڑ دوسرے statement لکھنا چاہتے ہو تب اس case میں ہم لوگ اس کا use کریں گے sorry how fully audio آ رہا ہوئی ٹھیک ہے اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہاں پہ تو two لکھا ہے پر تین بار بنانا کیوں آیا کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک بار آئی کا ویلو zero تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے ایک بار بنانا آیا پھر ایک بار آئی کا ویلو one ہوا کیونکہ instrument one سے کرنا ہے پھر ایک بار اور بنانا آیا کیونکہ loop رکھا نہیں یہ والا statement وہ execute ہوتا رہا پھر آئی کا ویلو کتنا ہوا اے sorry آئی کا ویلو کتنا ہوا one وہ zero ہوا one ہوا اس کے بعد two پھر execute کر گیا but two two ہوا اس کے بعد break ہوا اور ایک بار یہ console lock چل گیا اس کے بعد loop چلنا بان ہو گیا اور فولی کلیر چلو بھریک کیورٹ کے بارے میں ایک سٹوڑی سے سمجھتے ہیں imagine we are looking to adopt a dog ٹھیک ہے ہم لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک شلٹر جائیں گے جہاں پر کتنا کو رکھا جاتا ہے یا پیٹس کو رکھا جاتا ہے ہر ایک دن ایک سال کے لئے اور پھر اگر نہ ملے ہم لوگ کو اگر dream dog تو ہم لوگ شاید give up کر دیں پٹ what if we meet our dream dog on day 65 پہلا دن گئے نہیں ملا دوسرا دن گئے نہیں ملا کرتے رہے ہم لوگ کتنا دن تک 65 اور 65 میں dog مل گیا تو کیا ہم لوگ کو باقی 300 دن کے لئے جانا پڑ گا کیونکہ ایک سال میں 365 یعنی 365 days ہوتے ہیں اگر 65 65th day جاتا ہی ہم لوگ کو مل گیا تو ریس 300 days بھی جانا پڑ گا نہیں نا Fernando کیا ہم لوگ کو ہم لوگ دن گئے ہم لوگ پڑ گیا یقید جنے کیا ہم لوگ خوش یقید تو دوسرا اپنے اندام Where is دوسرا دوسرا دے سی شی ни بیا ہے ضرور ہم سکتے ہیں بھی نہیں رکھا الصwer ساکٹ نہیں رکھا شیلٹر سای سکتے ہیں دیو فیصل فیصل کرڑی ہم روشتے ہیں ان کو فیصل شرح بھی کنیم ڈاو اس طور پر بھی تکیو رکھ بھی تکیو رکھ بھی تکیو رکھو ا Rent اپنیس ڈاو 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 بڈاو ڈاو اسی کے اندر ہم لوگ break keyword لکھیں گے کہ آپ یہاں سے دھیان میں دیکھ سکتے ہو کہ same to same چیز ہے جو ہم لوگوں نے پیچھے لکھا ہے لیکن فورڈ keyword کا استعمال کیا ہے initializer سے i equal to zero لکھا ہے ٹھیک ہے اور i کا value 99 سے کم ہونا چاہیے تبھی loop سے sorry i کا value 99 سے کم ہونا چاہیے تبھی loop سے وہ باہر نکلے گا اور ہر ایک iteration میں plus one add کرے گا یہ iterator variable basically plus one plus one ہر ایک loop میں وہ provide کرے گا یہ ہے بلوک کوٹ کس کا فورڈ لکھا اور یہ ہے بلوک کوٹ کس کا if statement کا کیا بلوک کوٹ ہے statement if statement ہے تو وہ بریک کیورٹ دیکھتا ہے جی ہاں بالکل اس کا مطلب zero پہ ایک بار آؤٹ پوٹ آئے گا بنانا کیونکhi this is our block this is what will execute zero پہ ایکزیکیوٹ مار دیا one پہ ایک بار ایکزیکیوٹ مار دیا two پہ ایکزیکیوٹ مار دیا ہم but two پہ loop تو out ہو جائے گا بچی پلکل two پہ loop کو بریک کر چکا ہوتا ہے لیکن since this is the last statement written اس کو ایک بار execute مار دیا ہی اسی لئے ہم نے کو تین بار بنانا ملتا ہے تین بار کیا ملتا ہے تین بار بنانا ملتا ہے اس کے بعد ہم نے کو یہ final output ملتا ہے he glad you have broken out of the loop this is the output hopefully clear right for loop کھا پہ لکھا for loop کے اندر کیا لکھا رہے گا if statement if statement کا block code میں کیا ملے گا if statement کا block code میں ہم لوگوں کو نیا والا stopping condition ہوا break statement can be especially helpful when we are looping through large data structures اب دیٹا structures کیا ہوتے ہیں میں دیکھاؤں گا سیٹس ہوا ایک ڈیٹا سٹرکچر اور بہت ساری چیز ہوتے ہیں ڈیٹا سٹرکچر ابھی فیلال کیلئے گھنے اور دار with breaks we can add test conditions beside the stopping condition and exit the loop when they are met so بول رہا ہے کہ stopping condition تو لکھا ہی ہے لیکن ہم لوگ نیا test یا stopping condition لکھ سکتے ہیں inside the for loop بس ہی بار بول رہا ہے چلو ابنا ہم لوگ کچھ exercise کرتے ہیں اس پہ سو بچھو لوگ آ جاؤں ہم لوگ کا ہم لوگ کا کچھ instruction دے گیا ہے ہم لوگ کا code editor دیا گیا ہے یہاں پہ ہم لوگ کو لکھنا ہے یہاں پہ ہم لوگ کا black color کا console output یہاں پہ ہم لوگ کا output ملتا ہے تو دھیان سے دیکھو تمہیں دھر تو main.j code editor یہاں پہ تم کو const keyword استعمال کر کے rapper نام کا ایک variable بنائے گیا ہے جس کو assign کیا گیا ہے rapper array نام کا variable بنائے گیا ہے اس کو array assign کیا گیا ہے جس کے اندر strings present ہے Lil Kim یہ rappers ہیں Jay Z rapper notorious big یا دوسرا ڈام biggie smile کچھ ایسا نام تھا ان کا rappers american rappers two pack یہ سبھے rappers کے نام ٹھیک ہے تو نیچے میں کیا لکھنا ہے کہ آپ کو log each element from the rapper array in the fourth loop with the iterator variable i اب pause کرو اور اس کو لکھنے کی کوشش کرو تو hopefully done چلو آتے ہیں سب سے پہلے four keyword لکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ brackets میں اپنا تین expressions لکھیں گے پہلا تو ہوگا iterator a پہلا تو ہوگا initializer let keyword استعمال کرو i لکھو i assign initializer zero کیونکہ ہم لوگ کو first element سے last element تک چاہیے اور indexing zero سے start ہوتا ہے array لکھ let keyword i لکھ دیا اس کے بعد کیا لکھنا ہے اس کے بعد ہم لوگ لکھنا اپنے stop condition or test condition expression i کس سے چھوٹا ہونا چاہیے array elements کے length سے تو array کا نام r p er length سے dot l e n g t h length بولے تو کتنے سارے elements ہے اس میں اب ایسا کیونکہ لکھتے ہیں تو آپ جا کے full loop میرا video دیکھ لو اور کتنا سے iterate کرنا ہے 0 کے 1 element second element third element ایسا ہے iterator variable i اس کو کتنا سے increment کریں گے plus 1 i is equal to i block code کیا block code okay for loop block code میں ہم لوگ کو کچھ ایسا لکھنا پڑے گا جس کی وجہ سے جو wrapper array element 1 by 1 output میں آجائیں بالکل لکھ لکھیں console lot lock since ہم لوگ کو black output چاہیئے black region that is why لکھ لکھ اپنا array array sorry wrapper array wrapper array wrapper wrapper array wrapper array wrapper array array چھیک ہے کیا یہ ہو گیا نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ ہم اپنا iterator variable define kena hopefully ہو گیا تو لگتا ہے میں نے mistake کر دیا راب ہم مسٹیک ہو گیا wrapper array is not defined what the hell کا مسٹیک ہو typing error ہو راب pair copy کر لائے نام لکھ ہے راب پر type ساتھ کو مسٹیک ہو آ ctrl enter اور ہم لوگ لیل kim jay-z notarious pick tupac سارے 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 الگ الگ لائن میں print out ہو گئے ہم کہ یہ ہی چاہیے تھا ہم لوگ کو جی ہاں یہ چاہیے تھا next کیا کرنا ہے after the for loop log the string and if you don't know now you know now you know to the console ٹھیک ہے اور ایک note لکھا ہے since there is single coat character کہا پہ یہاں دیکھو don't single coat character تو آپ دماغ لگ اس کو کیسے print کرنا ہے ہم لوگ جیسے back ticks کے بانے میں جانتے نا back ticks سنگو کر دینا ہے پیسٹ دیکھو blue tick مل گیا مطلب صحیح ہے اب یہ last والا part تھوڑا سا interesting ہے کی add a break inside your loops block that breaks out of the loop if the element at the current index is rapper is not your big to بول رہا ہے ki ایک بار noturious big آ جائے you know print out ہو جائے tab log out کر دو ٹھیک ہے دیکھتا ہم لوگ یہاں پہ کیا لکھیں گے یہاں پہ لکھیں 4 کی sorry یہاں کیا لکھیں if statement اس کے اندر ہم لوگ کا کیا ہوگا stopping expression stopping expression میں کیا لکھیں گے nice question یہاں لکھیں ریپر 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 اگر strictly equal ہوتا ہے کس کے ریپر 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 اگر equal ہوتا ہے بولو کس کے notorious big اس کے equal strictly equal لکھے کیونکہ string ہے that is why string میں strictly 3 equal to single کس کس پیدا ریپر ریپر ٹھیک ہے تو کیا کرے گا بریک کرے گا ہڈیاں بریک کرے گا تو ہم لوگ کا code ہو گیا ہے run دیکھو جیسے notorious big آئے گا ویسے ہوا رہا ہے log out کیا ہم لوگ سب 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 بلکل سب سب ہو ہوت ویڈیو میں بہت زیادہ بھوکا ہوں جا کے چلا میں کھانے سب رہا رہا رہا